دیکھئے جب کسی بھی ڈیسیز کے فیملی ممبر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو آپ کو سیریس لینے کی بہت ضرورت ہے اور اگر آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ میں بھی وہ لوگ گئے تھے جس میں انہوں نے اس اپریہنشن کا اظہار کیا تھا اس فیملی نے کہ ان کو پریزن میں ہی مار دیا جائے گا کہ کوئی اندر آئے گا اور پھر سپریم کورٹ کو اتر پردیش کی سرکار نے یہ بتایا کہ ان کی افاظت کی جائے گی ان کی جان کی اور جب ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو سلو پائزن دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے اور ان کے بڑے بھائی جو امپی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جیل سے اسپطال کو لے کر گئے وہاں پر وہ کنسنڈ ڈاکٹرز نہیں تھے جو پائزن ان کو دیا گیا اور اس کے بعد ان کو فوراً ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر واپس جیل بھیجا دیا گیا جس سے ان کی موت واقع میں ہوئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی ایک صحیح طریقے سے انڈیپنڈن انکوائری ہو اور جو فیملی کہہ رہی ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے یہ دوسرا ایسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنویکٹڈ پریزنر کو جوڈیشل کسٹیڈی میں ان کی موت ہوئی ہے ایک کو تو شوٹ آؤٹ ہوا اب یہاں پر سلو پائزن جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے اس سے ان کی موت واقع میں ہوئی ہے سر اب تو مطلب اس پہ جو پولٹکس ہو رہا ہے راجنیتی ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کہہ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ پولٹکس کا سوال نہیں ہے کیا پولٹکس ہو رہی ہے انہیں نے سنیے ایک ادمی تو مر گیا جو جوڈیشل کسٹیڈی میں ہے ٹھیک ہے کوٹ نے ان کے اوپر سینٹنس دیا مگر آپ کی کسٹیڈی میں ہے جوڈیشل کسٹیڈی میں ہے اور یہ تو دوسرا واقعہ ہے اس میں پولٹکس کیا ہے جوڈیشل کسٹیڈی میں کسی کی موت ہو رہی ہے اور ان کی فیملی اس اپریہنشن کا اظہار کر چکی ہے سپریم کورٹ وہ لوگ کیس دالے ہیں تو اس میں پولٹکس کیا ہے ایک ادمی کی تو موت ہو گئی نا اسے پولٹکس کرنا کیا ہے وہ تو اپنی جان دے دیئے جان چلے گئے ان کی اسے پولٹکس کیا ہو رہی ہے اب جان کی جانے کی ذمہ داری کس پر ہے اسے پولٹکس کیا کرنا ہے اسے تو سچائی کو جاننا ہے جسٹس کرنا چاہیے